آپ لے چلیں گے جہاں پر پی ٹی آئی کے راہنما شاہ میں ہوت کلائشی پریس کنفرنس کرنا ہے جنہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے وہ 26 مئی کی موری کو کوئی تقریر تو پیش کر دے اگر انتواز ریکورڈ ہے تو بطور ایویڈنس کوئی تقریر پیش کر دے جس میں میں نے لوگوں کو مشتہل کیا ہو لوگوں کو اکسایا ہو ہرگز ایسا نہیں ہوا ہم قانون کا احترام کرنے والے ہیں تحریک انصاف تو رول اف لوگ کی لڑائی لڑ رہی ہے اور آج مختلف شہروں میں ازلا میں ہم قانون کی اور آئین کی حکومنانی کی آواز بلند کر رہے ہیں اور قانونی طریقے سے ہم نے پیش اپنے آپ کو پیش کیا اف آئی آرے کٹھی بی ایل ایس پیل کروائی اس کی کانفرمیشن کروائی انویسٹیکیشن میں شامل ہوئے چلان عدالت کو پیش کر دیا گیا عدالت کے سامنے حاضر ہیں اور پچھلے آٹھ ماہ سے یہ کیس لٹک رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جرم سرزرد ہوا ہے تو ہمیں سنا جائے اور جج صاحب انصاف کے تقاضوں کے مطابق تیسلہ صادر فرمائے میری توقع ہے کہ جج صاحب جلد جلد اس کیس کو سنیں گے اور انصاف فرمائیں گے کیونکہ یہ کئی مہینوں سے لٹک رہا ہے حضران طریقہ انصاف کے رہنماز شاہ محمد قلعشی اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم قانون کا اترام کرتے ہیں رول افلاو پر یقین رہتے ہیں اگر کوئی جرم سرزرد ہوا ہے تو ہمیں سنا جائے اور امید ہے کہ جج صاحب جلد کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے اور ایک سیاسی دباؤ میں ہم پھسے رہیں بہر نو آئینی قانونی اور سیاسی جنگ جاری ہے اور مجھے امید ہے کہ عدالتیں انصاف کریں گی شکریہ آئینی و قانونی جنگ جاری ہے ہمیں امید ہے کہ عدالتیں جلد فیصلہ کریں گی ہم سیاسی دباؤ میں پھسے ہوئے ہیں آئینی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں ہم سیاسی دباؤں پھسے ہوئے ہیں ہم قانون کا اترام کرتے ہیں رول آف راو پر یقین کرتے ہیں جن سرستہ دعا ہے تو ہمیں سنا جائے اور ہمیں امید ہے کہ جج صاحب ہمیں جلد جلد سنیں گے اور ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے پاکستان تحریک انصاف رول آف راو پر یقین رکھتے ہیں اور قانون کا اترام کرتے ہیں میرے خلاف اشتہار دنانے کا مغربہ درج کیا گیا ہے الزام لگانے والے ثبوت بھی پیش کریں کئی مہینوں سے یہ کیس چل رہا ہے لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے ہم ہمیشہ سے قانون کا اترام کرتے آئے ہیں رول آف راو پر پاکستان تحریک انصاف یقین لگتی ہے پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ہیں اور وائش شیئرمن بھی ہیں ہم قانون کا اترام کرتے ہیں ہم سے اگر کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو ہمیں سنا جائے اور جد صاحب جلزد کیس کو سن کر فیصلہ کریں میرے خلاف اشتہار دنانے کا مقدمہ درج کیا گیا اور الزام لگانے والے ثبوت نہیں پیش کرتے تحریک انصاف نے ہمیشہ قانون کی حکومانی آئین کی سربلندی کی بات کی ہے جو الزام لگائے گئے ہیں وہ سیاسی ہیں اور ہم سیاسی دباؤں میں پھسے گئے ہیں اس کو اس سے نمٹنے کے لیے ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالسی جو ہے وہ قوم کو دی قوم کے سامنے پیش کی اور اس نیشنل سیکیورٹی پالسی کو ہم نے ایکنومک سیکیورٹی سے جوڑا جو آج پاکستان کے شہریوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ دیکھ رہی ہے میشت کی بدحالی وہ دیکھ رہی ہے اور ابھی آئی ایم ایف کے جو گفتو شریف چل رہی ہے ایک نیا توفان جو ہے وہ پرپا ہونے والا ہے وہ دیکھ رہے ہیں بڑھتی ہوئی بے روزگاری وہ دیکھ رہے ہیں سنت کا پیہ جو ہے وہ رک گیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہر طب کا تاجر ہو سنتکار ہو کسان ہو مزدور ہو بیلت قش ہو نوجوان ہو سب طب کے پریشان ہیں اس محول میں آپ بلانا چاہتے ہیں طریق انصاف پاکستان کے مفادات کو ترجیل دیتی ہے ہماری اس میں کوئی زد یا انہی نہیں ہے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصبت رویہ ہم نے اپنایا آپ کو یاد ہوگا جب پہلا پشاور کا ثانیہ ہوا آمی پبلک سکور کا تو اس پر ہم نے اپنا دھرنا ختم کیا اور اس وقت اے پی سی میں شامل ہوئے امان خان صاحب تشریف لے گئے میں ان کے ساتھ تھا پشاور میں اجلاس ہوا اور ہم نے پورا تابن کیا لیکن اس وقت جو محول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جو ملک کے تقاضے ہیں وہ اور ہیں اور حکومت کے مفادات اور ہیں جسے میں نے پہلے بھی کہا اور دھورا دیتا ہوں یہ کہتے کچھ ہیں یہ چاہتے کچھ ہیں یہ دکھاتے ہیں دائیات چکھاتے ہیں بارہ ہاتھ یہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں حکومت کے دانت ہاتھی کے ہیں جو دکھانے کے اور اور کھانے کے اور ہیں یہ کہتے کچھ اور اور چاہتے کچھ اور ہیں مہنگائی کا توفان آنے والا ہے سب طبقے پریشان ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ مفاد کے پاکستان کے مفاد کے لیے بات ترجی دی اے پی سی میں ہم نے شرکت کی اور اس وقت سابق وزیراعظم ممنان خان بھی اے پی سی میں شرکوئل مگر اس وقت انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں